تو جی ہاں دوستو آج ہم اس ویڈیو کے جانیں گے کہ کیا بچے روزے رکھ سکتے ہیں یا کیا بچہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر جانیں گے اگر آپ کو اس کے مطالب نہیں معلوم ہے تو پلیز آپ یہ ویڈیو اخیر تک دیکھتے دیئے چلیئے شروع کرتے ہیں نابالی بچوں پر روزہ فرض نہیں لیکن اگر اس کے والدین انہیں بچپن میں ہی مشک کرانے کے لیے اور آزی بنانے کے لیے اپنے ساتھ روزہ رکھواتے ہیں تو یہ بہتر ہی یہ اچھا عمل ہے چنانچہ حضرت ربعہ بنت معوض رضی اللہ عنہ ہمانے بیان کیا کہ آشورہ کی صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی محلوں میں کہا بھیجا کہ صبح جس نے کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزہ داروں کی طرح پورا کرے اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے ربعہ نے کہا کہ پھر بعد میں میں بھی یعنی رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد کہ ہم اس دن روزے رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے انہیں ہم ان کا ایک کھلونا دے کر بہلائے رکھتے جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے حتیٰ کہ افتاری کا وقت ہو جاتا افتاری کا ٹائم ہو جائے کرتا تھا اسی طرح سے ابن حضر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ کیا بچے روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلول ہے کہ بطور مشک بچوں سے روزہ رکھوانا مشروع ہے اگرچہ اس عمر میں وہ شرعہ کے مقالف نہیں ہیں یعنی وہ اگر بچہ چھوٹا ہے پانچ سال چھ سال کا ہے اسی صورت میں وہ بچہ شرعہ کے مقالف نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے لیکن اگر مشک رانے کے لیے رکھا جائے تو ٹھیک ہے اس سے نبی رحمت اللہ لگاتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ بچوں کو اطاعت کے کاموں کی مشک کرانا اور انہیں عبادات کی طرف عادت ڈالنا عبادات کی عادت ڈالنا یہ مستحب عمل ہے اچھا عمل ہے لیکن وہ مقالف نہیں ہوں گے یعنی اس طرح واجب نہیں ہوگا اسی طرح سے شیخ ابن عثمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ابھی بالی نہ ہو نہ ہوا ہو تو اس پر روزہ لازم نہیں لیکن اگر وہ بہر کسی مشقت کے روزہ رکھنی کی طاقت رکھتا ہو تو پھر اسے روزہ کا حکم دے دیا جا سکتا ہے اور صحابے کرام بھی بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم اگر بچوں کو عادتاً روزہ رکھوانا چاہیں تو رکھوا سکتے ہیں اس صحابے کرام کا عمل ہے فیل ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں ہم اپنا خیال رکھیں